کہ سارک کیوں بنی ان کی وجوہات کیا تھی سارک بنانے کا آئیڈیا دیا کس نے تھا اور اس میں شروعاتی میمبرز کتنے تھے اس کے بعد ان کا ایک ایم کیا تھا اس کا پرنسپل کیا تھے اس کی چیلنجز کیا تھی ہے سارک چیز آپ کو ون بائی ون میں ڈسکس کروں گا اسلام علیکم میں وکار میرانی بالوزائی کی پلیٹ فارم پہ ہر دینا عنی نکی آزکرہ کرین سارک چیزی پہشتان چیز کس کو ہے تو ریجنل آرگنیزیشن ہے کیا ایک ہوتی ہے ریجنل آرگنیزیشن اور ایک ہوتی ہے انٹرنیشن آرگنیزیشن تو پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا پہلے تو ریجنل کے بعد وہاں پہ سیکیورٹی پرابلم ورڈ وار ہیوڈ وار ہیوڈ نان کوپریشن یہ بہت ساری پریشانی تھی کیونکہ ورڈ وار کے پہلے کوئی بھی ریجنل آرگنیزیشن نہیں تھی اور اس نے کہا اگر ایسی آرگنیزیشن بنائیں جو ملکوں میں جو ریجنز میں امن پیدا کریں چاہے وہ سیکیورٹی کے حوال سے ہو ڈیولممنٹ کے حوال سے ہو ایکانومک جو ویلیو ہے ان کا بڑھ جائے پولٹیکل فیکٹرز بھیاں پہ بڑھ جائیں ان کا لبرل تھیوری استعمال کی جائے ریالیزم ٹیوری کو ختم کیا جائے سو دیڈ ٹائن کچھ جو آرگنیزیشن ہیں وہ وجود میں آئی وہ ایک اسٹیبلش ہوئی سب ریجنل آرگنیزیشن جس میں اے یو کی بات کرتے ہیں آفریکن یونین کی بات کرتے ہیں عرب لیگ کی بات کرتے ہیں یورپین یونین کی بات کرتے ہیں یوریسیان ایکانومک یونین کی بات کرتے ہیں اور ایشین کی بات کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اسوسییشن آف ساؤت ایسٹ ایسٹ ایشن نیشن سارک اور اس کے بعد ساؤت ایشن ایسوسیشن ریجنل کو آپریشن جیسے ہم سارک کہتے ہیں پھر ہم نے سوچا ہے کیوں نہ ہم اپنے آرگنیزیشن بنائے اپنے کتے میں جو ہمارے لئے فائدہ مند ہو چکہ ہم سارک کی بات کر دیں کہ سارک کیوں بنی ہیں ان کی وجوہات کیا تھی سارک بنانے کا آئیڈیاز دیا کس نے تھا اور اس میں شروعاتی میمبرز کتنے تھے اس کے بعد ان کا ایک ایم کیا تھا اس کا پرنسپل کیا تھے اس کی چیلنجز کیا تھے ساری چیز آپ کو ون بائی ون میں ڈسکس کروں گا ایٹین دسمبر ایٹین ایٹی فائی میں کیا ہوا جو زیاور رحمان تھا پریزیڈن تھا لیٹ پریزیڈن تھا بنگلہ دیش کا انہوں نے آئیڈیا دیا کہ یار کیوں نہ ہمارے ریجن میں ایک ایسی آرگنیزیشن ہونی چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے کام کریں جو ایکانومی ایگریکلچر بیس پہ کام کریں جو ہماری ڈیولپنٹ پہ کام کریں جو سیلف ریلائنس پہ کام کریں جو پیس ڈیولپنٹ میں کام کریں جو پاورٹی ختم کرنے پہ کام کریں جو سیکرٹی پیس پہ کام کریں یہ ساری چیزوں میں زیاور رحمان نے نائٹین ایٹی میں یہ آئیڈیا دیا پھر پانچ سال انہیں سٹرگل کی گئی یہ ہونا چاہیے پھر جا کے ایٹین ایٹی فائی میں انڈر دا چارٹر آف یو این ففٹی ٹو آرٹیکل یہ اسٹیبلش ہوئی سارک سارک میں جو میمبر ہم کہتے ہیں سارک کی میمبر کون سے ہیں بنگلہ دیش بھوٹان پاکستان انڈیا افغانستان نیپال مالدیف سلنکا افغانستان یہ جو سارے ممالک ہیں وہ ایگریکل ایگریکلچر بیس ہے وہاں کی ہمارے ٹریڈ کی بات کرتے ہیں ٹریڈ کے بعد جو ایگڈیوکیشن جو سسٹم تھا ہمارے جو ساؤت ایشن ریجن تھی ان کے ایگڈیوکیشن سسٹم وہ لیک بجا رہا تھا وہ پیچھے جا رہا تھا چاہے ٹیکنالوجی ہو چاہے سائنس ہو یہ سارے چیزیں پیچھے جا رہی تھی وہاں پہ ہمارے انڈسٹریل سٹرانگ نہیں تھی اور ہمارے پاس ایک گوڈ انفراسٹرکچر بھی نہیں تھی یہ سارے چیزیں ہمارے پاس پرنسپل یہ تھا کہ کمپلائیوز یون چارٹر یون چارٹر ہے ہم اس کے دیت کام کریں گے اس کے بعد دوسرا تھا کہ ہم ایک برنگ میچول بینیفیٹس تو پیس کوپریشن ایک پیس کوپریشن پہ ہم ایک دوسرے کو فائدہ دیں گے اس کے بعد دوسرا اس کا یہ تھا کہ سوورن ایکیولٹی کوئی بھی سٹیٹ ہو اس کو جو سوورن ایکیولٹی ہے وہ برابری ہوگی کسی کو زیادہ کسی کو تو کم نہیں ہوگی اس کے بعد ہم نے بات کی تیلیٹرول انٹیگریٹی چاہے کوئی ملک اپنی تیلیٹری میں چھوٹا ہے کوئی بات نہیں لیکن ان کو یہ انٹیگریٹی ملنی چاہے ایکیول اس کے بعد جو انٹرنیر انٹرنل جو افیرز ہیں کسی بھی ملک کے تو کوئی ملک اس کے انٹرنل افیرز میں اپنی کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا اس کے بعد ہم قاتل کرتے ہیں کہ ان کا انٹرنل سٹیٹ اپ انہوں نے کیسے کیا تھا سٹیٹ اپ کے بارے میں ہم ان کی اسٹرکچر پر بات کرتے ہیں کہ جو سارک بنائے گئی اس کی اسٹرکچر کیا تھی وہ جو سمٹ کر رہے تھے تو ان کا طریقہ کار کیا تھا اور جیسے ملک کے اسٹرکچر کیا تھی اس کی اس کا آرگن کیا تھی تو آرگن اف سارک کے ہم بات کر دیں اس کا ہائیس ڈیسیجن جو میکنگ اتھارٹی جو سارکہ تھا وہ کیا تھا ریسٹ اپ دی ہیٹ اپ دی اسٹیٹس تھے گورنمنٹ تھے وہ کیا کرتے ایک سال میں ایک میٹنگ رہتے ہیں یا زیادہ میٹنگ رہتے ہیں اس میں کیا ہوتا تھا وہ جو کاؤنسل منسٹر تھے وہ ایک پالیسیز بناتے تھے وہ ایک کمپائن ڈیسیجن میکنگ پروسس کرتے تھے اس کے بعد اس نے دوسرا سسٹم رکھا کہ سارٹ سیکرٹریٹ بنایا گیا وہ یہ ایناغوریٹڈ کیا گیا کھٹ ماندو میں بائیکنگ بکرم شاہ نے جنوری سکسٹین نائٹین جنوری سکسٹین نائٹین ایٹی سیون میں ان کا رول کیا تھا تو کوڈینیٹ اینڈ مونیٹر ان کا یہ رول تھا کہ ہم جو سار کی ایکٹیوٹیز اس کو کوڈینیٹ اور مونیٹر ان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے سیکریٹ ریٹ جو کمپرمائز سیکیورٹی جنرل ہیں وہ چار ڈائیکٹر اور جنرل سرویس سٹاف ہوں گے اس کے بعد اس کی پرفارمنس افصال کے ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد کوئی نو پروگریس اس میں کوئی پروگریس نہیں دی جسے ہم بات کرتے ہیں ایرد ایردی 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 سارج کنٹریز تھی ان کے ساتھ چیلنجز کون کون تھی اس کے بعد چیلنجز یہی تا ان کی جو کریپنگ ہو رہی تھی سلو ڈیولیپنگ ہو رہی تھی ان کو یہ پروگر کرنا تھا اس کے بات جو ساؤت ایش ڈیولیپن پورٹی ختم کرنا تھا اس کے بات کرتے ہیں ایکسٹریمیزم بڑا ابھی تک ختم نہیں ہو ایکسٹریمیزم اس کے زیاد میں ٹیوریزم پیدا ہوتا ہے پورٹی پیدا ہوتی ہے ساری چیز پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اللیٹریس کی کمی یہ چیلنجز تھی اس کے پورٹی بات کرتے ہیں لیٹرشپ ویڈرشپ ویڈرشپ کی کمی ہوتی تھی ویڈرشپ ہوتا تھا ویڈرشپ 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 پورٹی چل رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ویڈرشپ پرابلم چلتے رہتے کوئی کسی پانی بند بات کرتے ہیں کہ اس کے کازیس کی ہم بات کرتے پہلے تو پاکستان انڈیا کی بات کرتے دو بڑے کنٹریز جو پاور فل نیوکلر پاور ہیں ان کی آپ اس میں بنتی نہیں تو لیک آجاتا ہے جس میں انڈیا پا سن پاپولیشن پاپولیشن ہے وہ سیون ٹی سکس پی پاکستان انڈیا معاملات آپ اس کے پاس سیز بہت سمال ہو گئی اس کی رکمنڈیشن کے بات کرتے پاکستان انڈیا کو یہ مسئلہ سوٹ آؤٹ کرنا ہوگا چاہے وہ کشمیر کا ہو چاہے کوئی اور ہوگا اور ان کا ورک ہے سٹیبلیٹی کے ساتھ کرنا ہوگا جو ان کو ختم کرنا ہوگا ان کریز دو وولم آف کرنا ہوگا چاہے وہ ریجنل ٹریڈ ہو چاہے کوئی چیز ہو ان چیز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں موسیقی